شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحہ کے مقام پر ایک کافلے سے ملے تو آپ نے پوچھا کون ہو انہوں نے عرض کیا سلمان پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا کیا اس کا حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے اس کا عجر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا سواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانی وقفہ میں رونے والے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فہش گئی کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا پھر وہ گناہوں سے پھر گیا موسیقی